اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ سہر ویلوگ میں آپ سب کا ویلکم ہے آج میں بہت ہی یونیک سے میٹھڈ سے بنا رہی ہوں لوکی کی سبزی لوکی کو آپ نے اس طریقے سے چھیل لینا ہے چھلنے کے بعد آپ ہینڈ چوپر سے یا آپ کے پاس گھر میں کوئی بھی چوپنگ کے لیے چیز موجود ہے تو اس سے آپ نے اس طریقے سے اس کو چوپ کر لینا ہے چوپ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ٹوماتر اور پیاس کا مکسچر ہے اسے بھی میں اچھے سے ہینڈ چوپر میں چوپ کر لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ دونوں چوپ ہو جائیں گے تو اس کو بنانے کا جو میٹھڈ ہے وہ بہت ایزی ہے اور بہت جلدی پک جاتا ہے بس آپ نے آپ کا جو مسالہ ہے اور جو آپ کی لوکی کی سبزی ہے آپ نے اسے کسی بھی قدو کش مشین میں اچھی سے کرش کر لینا ہے جب وہ اچھے سے کرش ہو جائے تو چلی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک پتیلی میں آپ نے ایک بڑا چمچ کوکنگ آئل کر لینا ہے اور آپ کے پاس یہ جو کرش کی ہوئی سبزیاں ہیں آپ نے وہ اس میں شامل کر دینی ہے اس کو اچھے سے کوکنگ آئل میں مکس کرنے کے بعد آپ نے دو سے تین منٹ اسے کوکنگ آئل میں فرائی ہونے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے پانچ منٹ کے لیے دم لگا دینا ہے دم لگانے سے یہ جو چوپ کی ہوئی میری لوکی کی سبزی ہے پیاز اور ٹوماتر ہیں تو ان کا جو نیچرل وارٹر ہے وہ جو نکل آئے گا جس کی وجہ سے یہ کافی خود سوفٹ ہو جائیں گے میں ان کو گھی میں فرائی کر چکی ہوں اور اب میں انہیں پانچ سے دس منٹ دم لگانے والی ہوں دم لگانے کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کافی حد تک یہ سوفٹ ہو چکی ہے سوفٹ ہونے کے ساتھ جیسے ہی آپ نے دم سے اسے نکالا تو آپ نے اسے دو سے تین منٹ پھر سے گھی میں تھوڑا فرائی کر لینا ہے تاکہ یہ مزید اچھے سے سوفٹ ہو جائیں تو آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے ہمارے جو خوشک مسالہ جات ہیں وہ آپ نے شامل کر دینا ہے جب آپ نے اس کو کریش کیا تھا اس کی مقدار کافی زیادہ تھی مگر جب آپ نے اسے دم پر رکھا تو ان کا جو پانی ہے نیچرل وارٹر ہے وہ خوشک ہو گیا تو ابھی کافی کم ہو گئی ہیں تو آپ نے اس میں خوشک مسالہ جات میں ایک چمچ نمک ایک چمچ لال میرچ پاودر آدھا چمچ تک گرم مسالہ حض بھی ضرورت آپ نے اس میں زیرہ شامل کرنا ہے خوشک دھنیا شامل کرنا ہے اور حلدی شامل کرنی ہے تو یہ ہمارے ٹوٹل انگریڈینٹ ہے جو خوشک مسالہ جات ہیں وہ آپ نے اس میں شامل کرنے ہیں آپ نے لوکی کی سبزی ویسے گھر میں لوکی کو بڑے سائز میں کٹ کر کے بنائی ہوگی مگر آپ اسے قدو کش کر کے یا چوب کر کے پکائیں اس کا ٹیسٹ کافی مزیدار بنتا ہے پس آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جب چوب کی ہوئی سبزی بنانی ہے تو آپ نے اس میں پانی جو ہے باہر سے شامل نہیں کرنا ورنہ جو سبزی کا ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا آپ دیکھیں خوشک مسالہ جات شامل کرنے کے ساتھ آپ کافی یہ اچھے سے فراہی ہو چکی ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت مزے کی خوشبو بھی آ رہی ہے اور جو ہمارا پیاس ٹوماٹر اور لوکی تھا وہ آپ اس میں مکس ہو چکے ہیں بہت ہی یمی سی مکس ویجیٹیبل بن چکی ہے تو جھٹ پٹ سے آپ بنائیں اور اسے ناشتے میں پراتھے کے ساتھ سب کریں دوپہر کے کاننگ میں سب کریں بہت ہی یمی بنتی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ کو میری جو یہ ویجیٹیبل کی ریسپی ہے کیسی لگی ضرور کومنٹ کر کے مجھے اپنا ریویو دیا کریں ٹیک کیئر اللہ حافظ